بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے فیلنگ اینڈ پرنٹنگ آف ارے یہ ٹوپک پڑھنے سے پہلے ہمیں جو ارے کا کنسپٹ ہے جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا وہ آنا چاہیے پھر یہ پورا چپٹر ہمیں سمجھ آئے گا اور اس لیکچر کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی آئیڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ چپٹر نمبر تھری کا جو کنسپٹ ہے یعنی کہ لوپ والا کنسپٹ لوپ کے ہی ذریعے یہ کام کرتے ہیں تو چپٹر نمبر تھری بھی سمجھنے اس چپٹر کے لیے ضروری ہے اگر آپ کو چپٹر نمبر تھری نہیں آتا یعنی کہ میں لوپ والا کنسپٹ نہیں آتا تو چپٹر نمبر فور سمجھنا مشکل ہو جائے گا اس لیے وہ چپٹر بھی آپ دھیان سے سمجھیں اس چپٹر کو جو سمجھنے کے لیے آپ کو تمام لیکچرز چاہیے وہ سارے پلیلسٹ میں مجود ہیں اس چینل پر پلیلسٹ والے سیکشن میں اس پلیلسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دیا ہے اور یہاں سجیشن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں آپ وہ پلیلسٹ مل جائے گی اس میں سارے لیکچرز ایک سیکشن میں آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ نوٹس بھی ایویلیبل ہیں سکرین پہ نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ کونٹیکٹ کر کے نوٹس کو آرڈر کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے لیکچرز کی طرف فلنگ اینڈ پرنٹنگ اوف ارے یعنی کہ ایرے کو فل کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو پرنٹ کیسے کیا جاتا ہے فل کرنے سے مراد ہیں ایرے میں ویلیوز سٹور کرنا اس سے پہلے ہم نے کوئر سپڑ پراتا رہا کہ ایرے میں انڈیکس نمبر ہوتا ہے اور ساری باتیں ہم نے اس میں ڈسکس کی آج ہم یہ دیکھیں گے ایرے کو فل کیسے کرتے ہیں مطلب اس میں ویلیوز کیسے سٹور کرتے ہیں اور ویلیوز سٹور کرنے کے بعد جب ان values کو print کروانا ہوتا ہے ہم نے تو وہ کام ہم کیسے کرتے ہیں آج یہ دیکھیں گے کہ کیسے array ہمارا line of code کم کر دیتی ہے اور ہم بہت سارے variables میں value store کر سکتے ہیں بہت ہی چھوٹا code لکھ کر ٹھیک ہے تو اس کے لئے loop آپ ان سے ابھی use ہوگا تو سب سے پہلے ابھی ہم ایک string array کو fill کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا دو طرح variables ہوتے ہیں numeric ہوگا یا with string ہوگا تو ایک example کرتے ہیں string variable string array variable یعنی subscripted variable میں نے بتایا تھا array variable کو subscripted variable بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک loop چاہیے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں 4 ہم 4 loop لگا دیتے ہیں 4a is equal to 1,2,3 a کی value جو ہے وہ 1 سے لے کر 3 تک چلے گی یاد رکھیے گا کہ جو index number ہے ہمارا وہ by default 0 سے ہوتا ہے لیکن ہم اسے 1 سے start یا 2 سے start جہاں سے مرضی ہم start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو 1 سے start کر لیا a is equal to 1,2,3 0 سے کرتا 2 تک جاتے ہیں کیونکہ میں نے 3 elements اس میں لے نہیں سوالیا سے step نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے by default 1 کا increment ہوگا line number 20 پہ میں یہاں پہ read statement لگاتا ہوں read یہ read data statement chapter number 2 کا concept ہے read یہاں پہ میں نے ایک variable لیا array variable جس کا نام میں نے کر دیا n n string اور آگے اس کے index number کے طور پہ میں نے a لکھ لیا مطلب جو a کی value ہے وہ اس کا index number پہ جائے گی line number 30 پہ میں اس کو ساتھ ہی print بھی کر دیتا ہوں کہ جو value ہے اس میں n string a میں اس کو print بھی کر دو اور line number 40 پہ اس کو کر دیتے ہیں next a اس کے بعد line number 50 پہ ہم نے data statement لگا لی ہے تاکہ جو read سے values کو لینے کے لیے آئے variable کی وہ data statement کے آگے لکھی ہوں ٹھیک ہے تو میں data statement کے آگے values لکھ دیتا ہوں جیسے میں نے لکھا ali تو double course میں ہم string value لکھتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک اور نام لکھ دیا اور پھر کومہ لگا کے تیسرا نام یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور یہ basically names ہیں چونکہ string values ہیں اس وجہ سے یہاں پہ string variable ہی میں نے لیا اس کے بعد line number 60 پہ ہم اس کو end کر دیتے ہیں اب اس program کو سمجھنے کے لیے آپ کو read data statement کا ہوگا تو پھر اس program کے سمجھ جائے گی دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے تو loop چل رہا ہے a کی value 1 سے 3 کا جب یہ loop چلا جو کہ یہاں سے یہاں تک ہے تو read end string a a کا مطلب 1 کیونکہ first time a کی value کیا ہے 1 ہے تو یاد بکھئے گا کہ loop میں جب آیا تو a کی value تھی 1 تو a 1 ہے یعنی end string 1 میں end string 1 میں کیا store کرنا ہے end string 1 کی value کیا ہو جائے گی end string 1 end string 1 کی value کیا ہوگی جب بھی read statement کے پاس آتا ہے اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ read statement کے پاس جب بھی ہمارا translator آتا ہے تو وہ foreign پورے program میں data statement کو نوم رہتا ہے اور data statement کے آگے جو value ہے وہ read کے آگے جو variable لکھا اس کو دے دیتا ہے تو ابھی چونکہ پہلا variables نے read کیا read statement کے آگے سے پہلا جو کہ end string a یعنی a کا مطلب 1 end string 1 اس کا index نمبر ہو گیا اس کو value کیا دے گا foreign سے ہے data statement کے پاس data statement میں لکھا ہوگا ہے ali تو end string 1 کو value مل گئی ali اس کے بعد print کرنا ہے end string a تو ابھی بھی a کی value 1 ہی ہے تو end string a کی value print کرنی ہے تو double quotes میں نہیں لکھا میں نے اس کو اس کا مطلب ہے اس کی value print ہوگی تو اس کی value مارپاس کیا ہے ali تو screen پہ اس طرح سے ہمیں ali لکھا ہوا نظر آ جائے گا next a دوبارہ ہی کے پاس گیا اب a کی value step 1 کی وجہ سے کیا ہوگی 2 ہوگی تو جب value a کی 2 ہوگئی تو پھر read کرنا اس نے end string a value 2 یعنی end string 2 end string 2 جو ہے اس کو اس نے read کرنا ہے کہاں سے data statement کے آگے جو اب اگلی value پڑھے اگلی value میں میں نے شادی ایک نام لکھا ہے وہ کس کو مل جائے گا end string 2 کو ٹھیک ہے تو یہ نام اس کو مل گیا جب اس کی value ہوگی تو print کرنا end string a تو a کی value ابھی بھی ہمارے پاس 2 ہی ہے تو end string 2 کی value کی ہے ہمارے پاس چاہزی یہاں پہ اس طرح سے print کر دے گا پھر اس کے بعد next a جب دوبارہ a کے پاس گیا تو a کی value 3 ہوگئی جب a کی value 3 ہوگئی تو read کرنا اس نے end string 3 کو یعنی end string 3 کی value ہمارے پاس کیا ہوگئی جو یہاں سے data statement کیا جو تیسری value ہے یعنی کہ احمد وہ screen پہ print ہو جائے گا تو یہاں پہ value sorry allowed ہو جائے گی اس کے بعد print statement کے پاس آئے گا line 30 پہ پھر value یہاں پہ print 3 ہو گئی اب یہ loop سے پاہ رائے data statement read ہو چکی ہے اور line number 60 پہ end کر دیگا تو یہاں پہ array fill کہاں پہ ہو رہی ہے یہاں پہ line number 20 پہ array fill ہو رہی ہے اور line number 30 پہ print ہو رہی ہے تو read data statement کے ذریعے سے array fill بھی کر جاتا اور end string 3 اس کو بھی value دی جاتا یہ تین line لکھ نا کے وجائے میں لائن ایک ہی لکھی اور میں نے اس کو 3 values allocate کروا دیں loop لگا index number change ہوتا جائے variable کا نام وہ ہی رہے گا ورائی ورائی نام ورائی اور index number اور ہم کیسے change کر رہے by using loop loop کے ذریعے سے values change کری جائیں گے اور variable کا نام سیم رہے گا اور different values ملتی جائیں گے index number جو ہے index number value change ہوتی جائے گی اور اس کو different values allocate کو allocate کرتے جائیں گے ایک اور اس کی example کرتے ہیں جس میں user سے number لے کے fill کریں گے array کو تو پھر اس میں آپ کو مزید 3 یعنی کہ a value 0 سے 3 تک 0 سے 3 سے کیا مراد ہے اس کے اندر کتنی value store ہوں 0 1 2 اور 3 چار index number جس کو ملیں گے چونکہ 4 تک چلانا تھا 0 سے 3 تک چلایا یعنی اگر 3 چلانا ہوتا 0 سے 2 تک چلاتا گے 0 سے start 2 اس کے بعد input enter value اور اس کے بعد کس variable پہ value لینی ہے input statement کے آگے ہم وہ لکھتے ہیں variable کا نام لکھا n لیکن index number کے لکھ a a کا مطلب ہے a value change ہوتی جائے جائے a کتنی جو 3 line ہیں یہ array کو fill کر رہی ہیں اور باقی 3 lines ہیں print کر رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ output کیا ہے سب سے پہلے جب body میں آیا a value 0 a a 0 body میں آیا to input statement کیا کہ user enter value enter value enter value لکھا نظر آئے گا اس کے بعد question mark بھی آئے گا کیونکہ سام ہی کو لن ہے تو آگے wait کرے گا value کا اب user converge کرتے ہیں کہ user نے value enter 7 7 value کس variable کو ملے گی n a n a a 0 to n 0 value مل جائے 7 variable کا نام n index number یا subscribe to n 0 value 7 اس کے بعد next a a a a 1 a a a a a a 0 نہیں رہا بلکہ a 1 ہو گیا پھر message ہو گا enter value یہاں پہ user کو message ہو گا enter value enter value کیونکہ loop چل رہا ہے جتنی دفعہ loop چلے گا input statement to 3 run ہوگی و ہی message show enter value چار دفعہ loop چلے گا 0 سے 3 تک a value change ہوتی جائے گی index number change ہوتا جائے گا 9 9 جس کو مل جائے n 3 کو کیونکہ a a 3 ہے n 3 کی value 9 اب کر رہا تھا یہ loop ہمارا end ہو گیا جب line number 40 پہ آیا m is equal to 0 2 3 ایک اور loop میں پہلی loop چلے گا m کی value 0 print n a variable ہو ہی اور یہاں پہ a m کی value 0 یعنی n 0 کی value 7 screen پہ 7 پھر next m پہ 1 گئی print n 1 کیونکہ m ہمارے پاس 1 ہے 10 ہے پھر m کی value 22 پرنٹ ہو جائے گا اس طرح سے یہ 3 لائنیں ہیں جب ہماری print ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم جتنے بھی جو 1 dimensional array ہوتی ہے next lecture میں آپ کو بزاتا ہوں کہ جب بھی ہم اس طرح simple array کو use fill کرتے ہیں اس کو fill کرنا ہوتا ہے loop لگائیں ویلیوز 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 ملتے ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں